سلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو مائی چینل کک ورڈ پلس کیا حال چالیں آپ سب کے امید کرتی ہوں کہ سب خریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آئیں بہت مزیدار سی ریسپی یہ ریسپی ہے چکن شامی کباب کی جو کہ سب کی من پسند ہوتے ہیں اور بہت جلدی سے یہ تیار ہونے والی ریسپی ہے تو چلتے ہیں اور اس کو بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے اس کے لئے ایک کلو چکن چاہیے ہوگا زیادہ تر لوگ بون لیس چکن کا استعمال کرتے ہیں شامی کباب بنانے کے لئے لیکن اگر آپ لوگ ہڈی کے ساتھ چکن لیں تو اس میں جب کباب شامی کباب بن کے تیار ہوں گے تو ان میں غزائیت بھی زیادہ ہوگی اور جو ہے ٹیسٹ بھی زیادہ بہتر ہوگا چکن کو بوائل کرنے کے لئے میں نے پہلے یہاں پہ پریشر ککر میں تین گلاس پانی شامل کی ہے اگر پریشر ککر ایویلیبل نہیں ہے تو آپ تیکچی میں بھی اس کو بوائل کر سکتے ہیں لیکن ٹائم کی بچت کرنے کے لئے جو ہے پریشر ککر کا استعمال کریں تو زیادہ آسانی رہے گی اس میں وان ٹی سپون ایک چائے کا چمچ نمک بھی شامل کریں گے اور اس کو بوائل ہونے دیں گے آپ نے بہت زیادہ اس کو فلی ہم نے بوائل نہیں کر لینا بلکہ ہاف ہم نے بوائل کرنے اور ہاف جو ہے جب بعد میں ہم باقی چیزیں دال وغیرہ بوائل کریں گے کوک کریں گے تو اس ٹائم ہم جو ہے اس کو مزید پکا لیں گے لیکن ابھی جو ہے ہم نے اس کو آدھا ہی بوائل کرنا ہے شامل کباب بنانے کے لئے آدھا کلو چنہ دال چاہیے ہوگی اس کو اچھا سے صاف کر کے واش کر لینا ہے اگر آپ لوگ چاہیں تو کچھ دیر پہلے بھگو کے بھی رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں چکن بوائل ہو چکا ہے اور آپ جو ہے اس کی ہڈی کو علیدہ کر لیں گے اور اچھا سے جو ہے چکن کو شریٹ کر لیں گے اچھا جس پانی میں آپ لوگوں نے چکن کو بوائل کرنا ہے اسی پانی کو بعد میں جو ہے دال اور باقی چیزوں کو بوائل کرنے کے لئے بھی استعمال کرنے ایک قسم کی آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ چکن کی جو یخنی ہے وہ ہے تو اس میں جو ہے ہم نے باقی چیزوں کو اچھا سے بوائل کر لینا ہے اور میں نے جب شروع میں چکن کو بوائل کرنے کے لئے پانی استعمال کیا تھا تین گلاس اسی وجہ سے تھوڑا سا زیادہ کیا تھا کہ جو ہے بعد میں ہم وہی پانی باقی چیزوں کے لئے بھی استعمال کر سکیں ابھی جو ہے میں بالکل اس میں کوئی اور پانی نہیں شامل کر رہی سب سے پہلے اب اس میں دال کو شامل کریں گے دال کے بعد دو میڈیم سائز کے تماتر چاہیے ہوں گے اچھے میں یہاں پہ دونوں کی دونوں تماتر جو ہے وہ شامل نہیں کر رہی بلکہ ون اینڈ ہاف تماتر جو ہے میں اس میں کٹ کر کے شامل کر رہی ہوں باقی یہ جو آدھا تماتر ہے یہ ہم بعد میں شامل کریں گے تو اس لئے میں نے جو ہے اس کو بچا کر رکھ لیا اس میں جو گرم مسالہ اور باقی چیزیں شامل کرنی ہے وہ ساری میں آپ کو بتا دیتی ہوں سب سے پہلے اس کے لئے چاہیے ہوگا وان ٹی بل سپون انار تانا اس کے بعد اس میں ہمیں ضرورت ہوگی تین موٹی بڑی لائچی کی اس کے بعد وان ٹی سپون چاہیے ہوگی اجوائن آدھا چائے کا چمچ چاہیے ہوگا کولانجی کا اور ون اینڈ ہاف ٹی بل سپون ہمیں چاہیے ہوگا ثابت سیرہ تھوڑے سے لانگ چاہیے ہوں گی اچھے لانگ مرے پاس تھوڑا موٹے سائز میں نہیں تھے باریک باریک تھے تو یہ آپ تقریبا سمجھ لیں وان ٹی سپون ان سب کے علاوہ تین درمیانے سائز کے ٹکڑے چاہیے ہوگے تارچینی کے اور ساتھ میں جو ہے ایک چھوٹے سا پیس چاہیے ہوگا تیز پات کا اب باری آ جاتی ہے سپائسیز کی تو سب سے پہلے اس کے لئے میں چاہیے ہوگے دو ٹی سپون سوخہ دھنیا پاورڈر اس کے علاوہ وان ایڈ ہافٹی سپون ہمیں چاہیے ہوگی کٹی لال مرچ اور ہافٹی سپون ہمیں حلدی پاورڈر چاہیے ہوگا اور اس کے علاوہ تھوڑا سا نمک تقریبا ہافٹی سپون کی جتنا چاہیے ہوگا آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ پہلے ہم نے نمک چکن میں بھی پہلے شامل کیے تو یہاں پہ احتیاط کرنی ہے اس کے علاوہ پندرہ سے بیس ثابت کالی مرچ چاہیے ہوگی سپائسز کے بعد جو اگلی چیز شامل کرنی ہے وہ ہیں پیاس اور مرچے وغیرہ تو اس کے لئے ہمیں چار درمیانے سائز کی پیاس چاہیے ہوگی اس کو چھیل کے صاف کر لینا ہے اور اس کے بعد اس میں چار عدد ہم نے سبز مرچے شامل کرنی ہے ساتھ میں ایک سے ڈیڑھ انچ کا ٹکڑا جو ہے ادھرکہ چاہیے ہوگا اور پندرہ سے بیس جو ہے لیسن کے جوے ان کو آپ نے بس موٹا مٹا کاٹ کے اور اس میں شامل کر دینا ہے بس یہ سب کو ایک بار چمچ سے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد کور کر کے بوائل ہونے دیں گے تقریباً پچیس سے دیس منٹ کا پروسس ہے یہ سارا اتویں دیر لگ جائے گی ساری جیس کو اچھے سے کک ہونے میں لیکن ایک چیز کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے کہ جب آدھا ٹائم گزر جائے تو اس کے بعد جو ہے جو ہم نے چکن بوائل کر کے رکھا ہوئے تو اس کو جو ہے ہم اس میں شامل کر دیں گے اور دوبارہ سے پریشر ککر کو کور کر دیں گے یہ دیکھیں جب میں نے آپ لوگوں کو ٹائم بتایا تھا تقریباً پچیس سے تیس منٹ کا وہ گزر چک ہے اور یہ اتنا جو پانی تھا دو سے ڈھائی گلاس اسی میں یہ ساری چیز جو ہے بہت اچھے سے کوک ہو چکی ہے اب جو ہے ہم تھوڑی سی اس کی بھنائی کریں گے کیونکہ پانی جو ہے وہ خوشک ہو چک ہے تو ایک سے دو بار اس کی بھنائی کریں گے اور پھر جو ہے یہ سارا مکسچر تیار ہے تو اس کو جو ہے ہم چوپرائز کر لیں گے اچھا ایک چیز میں آپ لوگوں کو یہاں بتانا چاہوں گی کہ جو سبز مرچے ہیں وہ کچھ لوگوں کو اس طرح پسند ہوتی ہیں کہ وہ جو ہے بالکل ہی جب چوپرائز کرنے لگتے ہیں تو اس ٹائم شامل کرتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ بالکل پہلے جیسے میں نے ابھی شامل کی بائل ہوتے وقت تو یہ آپ لوگوں کی اپنی چوائس ہے کہ آپ لوگ جو ہے پہلے شامل کریں یا پھر بعد میں یا پھر اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ ہاف جو ہے پہلے شامل کر لیں اور ہاف جو ہے رباد میں اچھا اس سارے مکسچر کو چاپ کرتے وقت ہم نے جو ہے ساتھ میں سبز دھنیا شامل کرنے یہاں پہ میں آدھی گتی سبز دھنیا کی شامل کر رہی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھے سے سارا پروسس مکمل ہو چکے اب جو ہے ہم نے اس میں شامل کرنی ہے ایک بلکل چھوٹے سائز کی باریک کٹی پیاس ساتھ میں جو ہم نے ہاف ٹیماتر بچایا تھا آدھا وہ ہم نے اس میں باریک کٹ کے شامل کر دینا اور اس کے علاوہ دو عدد لیمون کا رس اب اس میں ہاف ٹی سپون شامل مالوں کا شامل کباب مسالہ شامل کریں گے اگر زیادہ سپائسی پسند ہے تو آپ وانٹی سپون بھی شامل کر سکتے ہیں اب اس سارے کو کباب کی شیف دے دیں گے جیسے بلکل جو ہے درمیانے سائز کے گول ٹکی ہوتی ہے میں جو ہے یہاں پر ٹکی میکر سے ساری ٹکیاں بناوں گی تھا کہ جو ہے بلکل ایک سائز کے سارے شامل کباب بن کے تیار ہو یہ دیکھیں ان سب کی بہت اچس سے شیف بن گئی ہے اور اب جو ہے میں ان کو اس طرح ایک دوسرے کے اوپر رکھتی جاؤں گی اور یہ جو ہے آپ تقریبا آپ لوگ بھی سی طرح کر رہے ہیں اور ان کو جو ہے تقریبا ایک ماہ کے لیے ہم لوگ فریز کر کے رکھتے ہیں تو یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگی اور جب دل چاہے آپ لوگ اس کو فورا نکالیں اور انڈے میں سے ڈپ کر کے اور فرائی کر کے انجوائے کر سکتے ہیں ایک منت یا پھر جتنے بھی لانگ ٹائم کے لیے آپ ان کو سٹور کرنا چاہیں سٹور کر سکتے ہیں اب نیکسٹ آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک انڈا لیں گے اس میں جو ہے بلکل چٹکی بھر نمک اگر نمک کی گنجائش ہے تب ورنہ نہیں بلکل چٹکی بھر جو ہے تھوڑی سی ہم اس میں شامل کریں گے پی سی ہوئی کالی میرچ بلیک پیپر پاودر اور اس میں سے جو ہے ہم نے کباب کو ڈپ کرنے اور ڈپ کرنے کے بات جو ہے ان کو ہم آئل میں فرائی کر لیں گے اگر آپ لوگ بیف شامی کباب بنانا چاہ رہے ہیں تو وہ ریسپی بھی آپ لوگوں کو میرے چینل پر مل جائے گی لنک جو ہے میں ڈسکرپشن باکس میں بھی دے رہی ہوں وہ بھی بہت ہی مزیدار اس بی بن کے تیار ہوتی ہے بہت ہی مزے کے کباب ہوتے ہیں بیف شامی کباب ہلکی درمیانی آنچ پہ ان کو فرائی ہونے دیں گے اور لائٹ کولڈن کلر آنے پہ ان کو پلیٹ میں نکال لیں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے ہی ٹیسٹی مزیدار چکن شامی کباب بن کے تیار ہو چکے ہیں یقین کریں کہ ان کا ذائقہ جو ہے وہ بلکل جیسے ہم مینیو یا کیننز کے کباب لیتے ہیں مارکٹ سے ہم جس طرح کے کباب لیتے ہیں بلکل گھر پہ اسی طرح کا ٹیسٹ آ رہا ہے ان کباب میں سے امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو آج کی ریسپی بہت اچھی لگی ہوگی مجھے فیڈبیک دینا بلکل نہ بھولیے گا اگر میرے چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے جائیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور ایک پیارا سا کومنٹ کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ